بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قائم احتشام ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین پچھلے چند گھنٹوں میں ملک میں کیا اہم اور بڑی ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں وہ میں آپ تک پہنچا ہوں گا کوشش کروں گا مختصر ٹائم میں جو ہے وہ میں یہ بڑی ڈیویلمنٹس جو چند گھنٹوں میں ہوئی ہیں وہ آپ تک پہنچا ہوں سب سے پہلے جو پہلی سٹوری ہے اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں وہ بڑی افسوسناک ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک عالی پولیس افسر کے بیٹے نے سیشن جج کے بیٹے کو مار دیا ہے صرف اس بات پر کہ اس نے جو ہے اس کی گرل فرینڈ کا برگر کھا لیا یہ کیا کہانی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کچھ یوں کہ سیشن جج کے بیٹے کو بلاتا ہے پولیس افسر کا بیٹا اپنے گھر پر اور ساتھ ہی جو ہے وہ پولیس افسر کا بیٹا اپنی گرل فرینڈ کو بھی جو ہے وہ اپنے گھر پر مدعو کرتا ہے وہ تک کچھ یوں ہے کہ اس کی گرل فرینڈ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ برگر کھانا ہے تو وہ کوئی آرڈر کرتے ہیں برگر تو وہ پولیس افسر کے بیٹے کی جو گرل فرینڈ ہے اس کا برگر آ جاتا ہے اور وہ ڈلیوری بوائی جو ہے وہ ڈلیور کر جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو سیشن جج کا بیٹا تھا وہ کہیں کوئی سائیڈ پہ ہوئے تو وہ سیشن جج کا جو بیٹا بیٹا ہوا تھا اس نے جو ہے وہ برگر تھوڑا سا کوئی بائٹ ایک دو لے لی اس کے بعد تو وہ پولیس افسر کا بیٹا جو تھا وہ آیا اور وہ غصے ہو گیا اور اس نے اپنے گارڈ کی جو ہے وہ رائیفل کھینچ کر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ گولی چلا دی جس سے وہ جو پولیس افسر کا بیٹا سیشن جج کا بیٹا تھا وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا میں مریم نواز صاحبہ نے بطور مہمان خصوصی جو ہے وہ شرکت کی ہے اور ان کی شرکت کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ان کی واہ واہ جو ہے وہ اب کہہ لیں کہ ان پر تنقید ہو رہی ہے ہوا کچھ جیوں کہ مریم نواز صاحبہ تقریب میں جیسے ہی پہنچی تو وہاں پر ان کو دیکھ کر سب تب حیران ہوئے جب ان کو جو ہے وہ انہوں نے پولیس کی وردی میں ملبوس دیکھا اچھا مریم صاحبہ نواز صاحبہ نے پولیس کی وردی پہنی کو اس میں مسئلہ نہیں ہے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سنس کا آپ لیول چک کریں کہ انہوں نے جو یونی فرم پہنا ہوا ہے وہ ایک کونسٹیبل کا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی انہوں نے جو کیپ کی ہوئی ہے سر پر وہ آئی جی کی کیپ ہے اور جو انہوں نے بوٹس پہنے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو سولجرز ہوتے ہیں افواج پاکستان میں ان کے ہیں تو یہ ایک جو آپ اس کو کہہ لیں کہ کمبینیشن ہے تو اس کمبینیشن پر جو ہے وہ عوام کو ہنسی بھی آئی اور اس کمبینیشن پر جو ہے وہ عوام نے جم کر تنقید بھی کی ہے اس کے ساتھ یہ آپ نے اظہاری سی بات ہے اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں نا آپ وردی پہنے ہی نا اگر آپ وردی پہنتے بھی ہیں اس میں جو ہے وردی پہن کر آتی بھی ہیں تو کم از کم آپ کی سنس اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اس کا اس کے جو سیٹ آف رولز ہیں اس کو فالو کریں یہ نہیں ہے کہ بے ڈنگے طریقے سے آپ نے کیب کسی کی پہن لی وردی جو ہے وہ کسی رینگ کی پہن رہے ہیں کیب کسی رینگ کی پہن رہے ہیں بوٹ کسی اور کے پہن رہے ہیں تو یہ ظاہری سی بات اس وجہ سے جو ہے وہ ان پر جم کر تنقید بھی ہوئی ہے تنقید ہونے کے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں یا اس وقت جو کرنٹ سنیریو چل رہا ہے عوام اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گی ان کے لیے روزگار کے مواقع ان کو فرام کرے گی لیکن ان کے برعکس ان کی توقعات کے برعکس جو ہے وہ ان مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ ہمارے حکمران بجائے اس کے کہ وہ عوام کو کوئی فسیلیٹیٹ کرتے وہ ابھی بھی چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تشہیر یا میڈیا پر تشہیر تک یہ چیزوں کو محدود رکھے ہوئے ہیں جس سے جو ہے وہ عوام کا ظاہری سی بات ہے غصہ جو ہے یہ عوام میں ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی ہے اور اسی چیز اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ نکل کر سامنے آتے ہیں اس کے بعد جو بڑی اور آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی اور حکومت کے لیے موجودہ حکومت کے لیے بڑی بھی خبر ہے اور بری بھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ گرینڈ اپوزیشن نے جو ہے وہ جلسوں کا سکیجول شیڈول اپنا جاری کر دیا ہے کن شہروں میں جو ہے وہ جلسے کریں گے کون کون شامل ہوگا یہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آج اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئے اس پریس کانفرنس میں محمود خان اچکزائی صاحب تھے جماعت اسلامی سے حافظ نئیم رحمان صاحب تھے پی ٹی آئی سے عمر ایوب صاحب تھے اور باقی جو ان کی اتحادی جماعت ہے اس کے بھی عراقین وہاں پر موجود تھے ان کی طرف سے جو ہے وہ جلسوں کا ایک سکیجول جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس میں پانچ مائی کو جو ہے وہ کراچی میں جلسہ ہونا ہے پہدہ مائی کو جو ہے وہ فیصل آباد میں جو ہے وہ گرینڈ اپوزیشن کا گرینڈ جلسہ ہونا ہے اب ظاہر اسی بات ہے کہ حکومت کے لیے اور لیڈی بہت ٹینشنز ہیں اور ان ٹینشنز کے سنیریوں میں جہاں پر ان کو اکانومی سے لڑنا ہے جہاں پر ان کو جو ہے وہ بیرزگاری سے لڑنا ہے جہاں پر ان کو معاشی حالات سے لڑنا ہے وہیں ایک اپوزیشن بھی ان کے لئے چیلنجنگ بنتی جا رہی ہے کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ سارا عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے نہیں رکھنا وہ ٹینشن چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اب دوسری یہ کہ اب اپوزیشن نے بھی جو ہے وہ کمر کس لی ہے اور ٹف ٹائم دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اس کے بعد جناب شیر افضل مروات صاحب نے آج ایک بات تسلیم کر لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے شیر افضل مروات صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ ان کی خوب سرزنش کی گئی ہے کس بات پر کی گئی ہے وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے عمران خان کو اپنی حکومت گرنے کے اثرات نظر آئے ان کو یہ معلوم پڑا کہ اب جو ہے وہ چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں وہ جانے والے ہیں تو انہوں نے چند ممالے کے نام لیے کہ ان وہ جو ہے میرے خلاف سازش میں ملویس ہیں بہرحال وہ سازش کا جو ایک چپٹر تھا وہ کلوز ہوا اور اس سازش کے چپٹر کے کلوز ہونے کے بعد اب شیر افضل مروات صاحب نے جو ہے وہ ایک نئی آپ کہہ لیں کہ شورلی چھوڑی ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربی عمران خان صاحب کی جو انہوں نے اس سے پہلے ایک سٹیرمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عربی عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں ملویس ہے تو عمران خان صاحب پر تک جیسے ہی یہ خبر پہنچی عمران خان صاحب تک جیسے ہی یہ خبر پہنچائی گئی پہنچی تو اس کے بعد وہ بھڑک اٹھے انہوں نے اگلے ہی دن جب ان کی ملاقات عمران شیر افضل مروات سے تیہ تھی تو انہوں نے خوب شیر افضل مروات کی جو ہے وہ سرزنش کیا اور یہاں تک کہا ہے کہ وہ اپنا بیان جو ہے وہ واپس نے اور اس چیز کا اعتراف جو ہے وہ شیر افضل مروات نے آج پریس کانفرنس کے دوران بھی کیا بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ حکومت کے لیے مزی ٹینشنز کا باعث بنے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت کا ایک آپ یہ کہلے کہ ہر شعبے میں یا ہر طرح کا تاجر جو ہے یا ہر طرح کا پاکستانی جو ہے وہ کچھ بہتر ہونے کی امید جو ہے وہ حکومت سے لگائے بیٹھا ہے لیکن اگر حکومت ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتی تو ظاہر اسی بات ہے کہ یہ ٹینشن کا ان کے لیے محول ہوگا اور ان کے سیاست کا ایسا سمجھ لیں کہ پھر چپٹر کلوزنگ کی طرف ہی ہوں گے اس کے بعد پی ایم ایل این اگر ہم بات کرے یا خود مسلم لیگ نون کی تو مسلم لیگ نون کبھی بھی ان حالات میں یا ان سنیریوں میں جو ہے وہ حکومت میں نہیں آنا چاہتی تھی جس جس سنیریوں میں یا جن حالات میں جو ہے وہ اسے بے ساکھیوں کے ضرورت پڑے بہرحال بے ساکھیوں انہوں نے لے لی ہیں حکومت میں وہ آگئے ہیں کیسے حالات سے نمٹتے ہیں یہ ان پر ڈیپینٹ کرتا ہے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تب کلانے کے بعد